یہ لیمو کو پانی لگا رہے ہیں بار بار روزانہ اس کو پانی دیا جاتا ہے لیمو کو پیپ فٹ کیا ہوئے ہم نے وہاں سے اور یہاں تک کھالی بڑھی ہوئی ہے یہ مرچے بھی لگی ہوئی ہیں درخت آج اتنی گرمی ہے نا اتنی گرمی ہے کہ باہر بندہ دو منٹ بھی بغیر کسی اچھاویں کے مطلب کسی بھی چیز کے انچے کھڑے ہونے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا گرمی اتنی ہے جہاں مشری بنا کر پی رہا ہوں ڈل نہیں کر رہا تھا پینے کا ایک میں نے کہا سو جاتا ہوں راجون جی نائٹ بھی ہے نا پھر بھی گرمی نے کہا ہے اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب کی اٹھا ہو گئے میں ہوں محمد الفانور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبہ ساتھ بجی ڈیوٹی پہ آیا تو ویڈیو ایڈڈ کی ہے ابھی اپلوڈ کرنے کی تھوڑا سا کام اس کا رہتا ہے کام کرنے لگ گئے تھے یہ لیاں ہمارے نے لیک ہو چکی تھی یہاں سے اس لئے بھی لوگ زیادہ اپنے دیکھا ہوگا اس میں یہ لیک ہو گئی تھی لائن یہ دیکھا ہے بھی پانی نکل رہا ہے سامنے تو یہ اس طرف بھی گڑا کھوڑا ہوا ہے یہاں سے بیٹھ کے اس نے ویلڈنگ کرنیا نیچے سے تو پانی باہر بار ہمیں نکالنا پڑنا تھا اس لئے پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ ادھر سے خالی بنا دی ہے اور پانی باہر جا رہا ہے وہ اوڑی باہر سراغ بنا ہوئے پانی جانے کے لئے ہم نے سراغ سیدہ کر دیا تاکہ پانی باہر ہمیں نہ نکالنا پڑے یہاں سے دھوپ جیسے ہی آئے گی یہ خوشک ہو جائے گا تو کل جو ہے نا ویلڈر جیسے ہی آئے گا وہ یہاں بیٹھ کے سکون سے جو ہے نا بیلڈنگ کر سکے گا نہیں تو پھر اس نے بار بار لڑکوں کو تنگ کرنا تھا کہ یہاں سے بھی کر دو کام یہاں سے بھی کر دو ابھی یہ جو کام کر دیا ہم نے اس کے لئے بڑا بڑا کام ہے یہ یہاں ابھی انٹھے دی دیا نیچے لینڈ کو اوپر اٹھا دیا اس طرف سے بھی لینڈ کو اوپر اٹھا دیا یہ سارا شاہ صاحب کا کمال ہے تو یہ ہر کام میں ماہر ہے پینٹ کے کام میں ہر کام میں ماہر ہے تو یہ جو ہے نا لین اب اوپر اٹھا دیا ہے تاک نیچے نہ کھڑا نہ کھڑا نہ کھڑا نہ پڑے جست ہے یہ پانی نکل رہا ہے آپ کو وہ کھلا ہویا یہاں پھر پانی نہیں آنا چاہیے تھا présent اس نے کھڑا پانی بند کیے ہوا یا نہ کھل پانی کس طرف سے میہایا которые بھی دیکھتے ہیں جا کے یہاں پہ نا ماشاءاللہ کافی پھل لگا ہوا ہے اس کو انگور زبردست لگیا ہوں میں چیک کر رہا ہوں توڑ توڑ کے نا اندر سے ہے میٹھے ویسے زبردست آئیے یہاں ڈیٹھے تازی چیز توڑ کر کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے یہ دیکھیں نیچے بھی لگا ہوا ہے یہ بھی یہ نیچے اندر ماشاءاللہ کافی پھل لگا ہوا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ لیمو کو نا ہم نا پانی لگا رہے ہیں بار بار روزانہ اس کو پانی دیا جاتا ہے لیمو کو پیپ فٹ کیا ہوا ہے ہم نے وہاں سے اور یہاں تک کھالی بنی ہوئی ہے یہ مرچے بھی لگی ہوئی ہیں درخت پودھائے مرچوں کا یہ سبز مر یہ بھی مرچ وہاں بھی لگا ہوا ہے روزانہ اس کو پانی دینا شروع کر دیا تو ماشاءاللہ پھل جو ہے اس نے بڑی جلدی مطلب کے پھل بڑا جلدی جو ہے نا تیار کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں کتنا موٹا موٹا علیم ہو رہا ہے ماشاءاللہ پانی کی کمیتی پانی دیتا میں نے پانی دینا شروع کر دیا اس کو یہ دیکھیں یہ بھی وہ سامنے نظر آ رہا ہے موٹے 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 ماشاءاللہ ہو رہا ہے اب یہ صرف پانی کی کمیتی ان کو پانی مل رہا ہے ماشاءاللہ بھاگتے جا رہا ہے یہ یہ نظر نہیں آ رہا تھا لیمو بلکل اب جو ہے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ اتنے موٹے موٹے ہو رہا ہے پانی کی وجہ سے پانی کی کمیتی روزانہ جو ہے نا اس کو بھڑ دیتا ہوں ڈیوٹی میری تھی نہیں نائی ڈیوٹی چینج ہوئی تھی میری تو پھر کسی نے نہیں لگایا حالانکہ دو دن صرف ہوئے ہیں اس کو تو آج پھر میری ڈیوٹی جیسے ہی لگی ہے تو میں نے پھر پانی کھول دیا آکے کھالی ویسے سوکی پڑی تھی جیسے میں چھوڑے گیا تھا یہ انگٹ میں نے رکھی ہوئی تھی آگے وہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے یہ ابھی پانی جا رہا ہے اس کو اس طرف سبھی پھل دیکھیں یہ دیکھیں کتنا موٹا ہو رہا دھوپ ہے اس لیے پھر نظر کم آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سامنے وہ اوپر بھی لگے ہوئے ہیں سارا پھل موٹا ہونا شروع ہو گیا ماشاءاللہ رس بھی کافی ہوتا ہے اس میں ویسے ہی یہ دیکھیں بھرا ہوا ہے پانی سے ابھی اور پانی آ رہا ہے اس کو آتا رہا پانی ابھی بڑی گرمی ہے بڑی گرمی ہے بڑی گرمی ہے ہلمٹ میرا گرم ہو گیا ہاتے 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 ہیں ابھی صرف دو منٹ نہیں ہوئے مجھے نکلے کو پوسٹ سے ہلمٹ اکنا گرم ہو گیا ہاتھ نہیں رکھا جاتا بڑی تپش ہو رہی ہے کہہ رہے کہ بارش ہونی ہے بارش ہونے کے بعد دو تین دن حبس ختم نہیں ہونی کسی کسی علاقے میں بارش بھی ہوئی ہے اور درخت بھی دیکھیں کہ ایسے مرجائے کھڑے ہیں بچائے یہ دیکھیں گرمی کی وجہ سے تپش کی وجہ سے اور یہ گھاس پہ بھی رزانہ پانی لگتا ہے حالانکہ تب بھی وہ دو درخت دیکھیں کیسے بچائے مرجائے ہوئے ہیں دھوپ کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ والے بڑی گرمی ہے گائز اتنی گرمی ہے نا اتنی گرمی ہے کہ باہر بندہ دو منٹ بھی بغیر کسی اچھاویں کے مطلب کسی بھی چیز کے نیچے کھڑے ہونے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا درخت کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جائے تب بھی بہتر ہے اور کسی کے پاس کپڑا ہے اوپر لینے کے لیے تب بھی بہتر ہے بڑی گرمی ہے بھائی میں کھانا لینے گیا تھا ابھی میں نے بھائی جو ہے نا حالانکہ درخت کے سائے کے نیچے کھڑی کی تھی اور بکین جو ہوتی ہے اس کے چھاؤں کتنی گہری ہوتی ہے اس کے نیچے میں نے کھڑی کی تھی بھائی وہ پھر بھی گرم ہوئی بھائی یہ حال ہے اتنی گرمی ہے انہوں پر گھاں میرا چل رہا ہے لیکن ابھی تک دھندک نہیں کی اس نے وہ اسی وجہ سے کی نہیں کی کہ گرمی بہت ہے باہر کی آپ کو پوزیشن دکھاتا ہو جائے کہ باہر نکلنا تو نہیں چاہتا تھا میں لیکن پھر بھی یہ دیکھیں کتنی تپتی دھوپ ہے کھڑا حال خراب ہے بھائی بھائی جو لوگ باہر گھومتے بھی بھائی ہم مزارش یہ ہے کہ بھائی کچھ دن آرام کر لیں یہ جون کا مہینہ شروع ہونے والا ہے کچھ دن آرام کر لیں بڑی گرمی ہے گرمی اتنی ہے جہاں میں شریع بنا کر پی رہا ہوں دل نہیں کر رہا تھا پینے کا میں نے کہا سو جاتا ہوں لیکن راجونی نائٹ بھی ہے پھر بھی گرمی نے کہا ہے کہ پہلے پانی تھنڈا یخ پانی ڈالا ہے اس میں بوتل میں اور جہاں میں شریع ڈالی ہوئی ہے اس میں میں یہ ایک بوتل ہاف لٹری بوتل جو ہے نا دن میں دو سے تین مرتبہ پیتا ہوں صبح صبح نہار ہوتا ضرور پیتا ہوں اس کے بعد پھر دوپہر کو یہ گیرہ بجے یہ اس وقت سکون ہو جاتا ہے بھائی کچھ دنڈا پانی ہے جیسے اندر ایدانہ بھائی کچھ دنڈا پانی ہے چاہ میں شریع پیا کرو بھائی تھنڈا جوز پیا کرو گرمی بڑی زیادہ ہو گئی ہے بس اللہ پانک مارک تو نے بتانی کیا مہور ہو رہا ہے کیا بھڑے گا آگے اللہ پانک مہور کرنے چاہتے ہیں اللہ پانک مہور کرنے چاہتے ہیں